بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اید ریسپیز میں آج ہم بنائیں گے مٹن کی کڑائی بہت سارے طریقوں سے کڑائی بنتی ہے ہر علاقے کے حساب سے ہر جگہ کے حساب سے مختلف طریقے ہیں اور مختلف ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ جو مٹن کڑائی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی لا جواب ہوگی ویڈیو کو پورا واج کریے گا اید والے دن اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اید والے دن یا اس کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہاں پہ میں نے ایک کلو مٹن لے لیا ہے ہڈی والا مٹن میں نے لیا ہے اس طرح کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کو میڈیم سے سائز کی پیس کٹ لیے ہیں میں نے اور اس کو ہم نے لسن اور ادرک یہ دونوں لگا دینا ہے لسن ادرک جب آپ گوشت کو لگا کے رکھتے ہیں نا بے شک آپ دس منٹ کے لیے رکھ دیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں ایک تھوڑی سی ہینک سی آتی ہے سمیل آتی ہے بعض لوگوں کو فیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ جن کو یہ والی پرابلم ہے نا جن کو تھوڑی سی ہینک فیل ہوتی ہے تھوڑی سی سمیل سی فیل ہوتی ہے اس کے اندر میٹ کے بیف وہ یا مٹن ہو مٹن میں زیادہ ہوتی ہے بیف کی نسبت بھی تو وہ والے لوگ اس طرح کر کے لسہ ندر کو لگا کے کم از کم ایک گھنٹہ وہ رکھیں اور اس سے یہ ساری سمیل ختم ہو جاتی ہے ہم نے یہاں پہ بیس منٹ رکھا تھا میں پاس ٹائم چکے تھوڑا تھا تو اس لیے تو یہاں پہ میں نے ایک کوکنگ آئل کا کپ ڈال دیا ہے یہ جو کوکنگ آئل ہے آپ اس سے کم بھی اس میں ڈال سکتے ہیں چونکہ ہم کڑائی بنا رہے ہیں کڑائی ہو کورما ہو ان میں تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے میں اس لیے زیادہ ڈالتی ہوں تاکہ ویڈیو میں ایکوریٹس جو ہے میئرمنٹ وہ میں دے سکوں نہیں تو آپ گھر میں ویسے بنائیں تو اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل ڈال کے لسن ادرک کے ساتھ اس کو فرائی کر لیا ہے مٹن کو اور یہاں اتنی دیر ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کا اپنا پانی خوشک ہو جائے پورا کلر اس کا چینج ہو جائے اور اب یہاں پہ دیکھیں پانی بلکل اس کا جب خوشک ہو گیا تب ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے اس کو گلا لینا ہے ایک گلاس سے ڈیڑھ گلاس آپ پانی ڈال دیجئے ڈیڑھ ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک اور یہاں پہ ایک گلاس میں نے اور ڈال دیا ہے تو ٹوٹل یہاں پہ جو پانی ہے وہ دو گلاس کے جتنا میں نے یوز کی ہے اور اس کو پریشر ہم لگا دیں گے تیرہ سے چودہ منٹ مٹن کو تیرہ چودہ منٹ بہت کافی ہوتے ہیں اگر یہاں پہ آپ بیف بنا رہے ہوں تو آپ اس کو بیس سے بائیس منٹ لگائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں پانی تقریباً آدھے گلاس سے بھی زیادہ پانی ابھی رہ گیا ہے اور مٹن ہمارا جو ہے وہ ایٹی فائیو پرسنٹ کوک ہو گیا ہے تو آپ اگر ایک دو گلاس کی بجائے آپ اگر ڈیڑھ گلاس بھی پانی ایڈ کرتے ہیں تو بھی اٹسوکے کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے آدھا ٹی سپون ڈال دیا ہے کالی مرچوں کا پاودر یہ جو میں پاس ٹی سپون ہے یہ وہی جو ایک چاول کھانے والا چمچہ اور ایک دوسرا ٹی سپون چھوٹا اس سے جو ہوتا ہے وہ ہے تو اسی سے میں میجرمنٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ سبز مرچیں تھوڑی سی موٹی موٹی کاٹ کے ہم اس میں ڈال دیں گے مرچیں اگر آپ نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کوئی تین سبز مرچیں موٹے والی کاٹ کے ڈال دیں ہیں اور یہاں پہ پانی ہم نے پورا ڈرائے کر لیا ہے یہاں جیسے ہی پانی پورا ڈرائے ہوا اس کے بعد ہم نے باقی ساری چیزیں ڈال لیں اب تک آپ نے دیکھا ہم نے نمک اور آئل کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا تھا مرچیں ڈالی اور اب ہم نے ٹیمٹر ڈال دیا ہے تین ٹیمٹر میں نے میڈیم سائز کے لیے ہیں وہ ڈال دیے ہیں چھوٹے ہوں تو آپ چار لے سکتے ہیں بہت بڑے ہوں تو دو بھی چلیں گے تو یہاں پہ ٹیمٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سیف کرنا ہے آپ نے عید پہ لازمی یہ ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہاں پہ جیسے ہی ٹیمٹر تھوڑا سا نرم ہوا ہے تقریباً تین سے چار مینٹ ہم نے اس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے ڈالا ہے سفید زیرے کا پاودر ایک ٹیسپون بھر کے ڈال دیا ہے سفید زیرے کا یہاں پہ کالا زیرہ استعمال نہیں ہو رہا صرف سفید ہوگا کیونکہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے کالے زیرے کا تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ یہاں دیکھیں اب ٹیمٹر کا پورا گریوی بن چکی ہے ہم نے اس کو بھون لیا ہے کوئی سات آٹھ منٹ تک اور تھوڑا تھوڑا بیشا کا پانی لگا کے بھونیں لیکن آپ نے اتنا بھون لینا ہے کہ پیاز ٹیمٹر کی گریوی بن جائے اچھی سی اور گوشت کا بڑا اچھا سا ایک سمودھ سا ٹیکسچر بھی نکل کے آجائے آپ دیکھیں اتنا آٹھ دس منٹ بھون لینے کے بعد یہ والی لوک آ چکی ہے ہم نے اس کو ٹیمٹر کو اس طرح کر کے دبا کے اچھی طرح چمچ کے ساتھ تو اس کو پیسٹ بنایا ہے بھونتے ہوئے اور یہاں پہ جو باقی اگر آپ کے پاس ایک چیز میں اور بتانا بھول گئی تھی پہلے کہ اگر آپ کی پاس یخنی بچ جاتی ہے تو آپ اس کو نکال کے علاقہ رکھ لیں اس کو گوشت کو آپ نے بھون لینا ہے اچھی طرح اور بھوننے کے بعد اگر آپ نے گریوی بعد میں بنانی ہو تو آپ وہی والی یخنی ایڈ کریں اور گریوی بنا لیں اس میں جتنی آپ کو ضرورت ہو تھوڑی بہت گریوی اگر کڑائی میں رکھنی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ لگا رہی پانی نہیں یہ وہی یخنی تھی تھوڑی اس میں نے بچا لی تھی کہ بھونتے ہوئے میں اسی سے بھونوں گی اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑی یخنی ڈالتے ہوئے میں نے اس کو بھوننا ہے اور یہ تقریباً کوئی آدھے کپ کے جتنی باقی ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دی اس میں عمومن جو ہے کڑائی وہ بلکل ڈرائی ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پہ آپ کڑائی کھاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی جوسی ٹینڈر اور ہلکی سی اس میں گریوی ٹائپ بھی آپ کو آتی ہے دیکھنے میں وہ والی جو کڑائی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آپ اسے چپاتی اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی گریوی بھی ہے تو ضرور بنائیے گا اگر ریسپی آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہو تو پلیز ریسپی کو لائک کر دیجے گا اور اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجے گا چینل پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ریسپی اور انشاءاللہ عید کی اور بھی ریسپیز آ رہی ہیں عید والے دن تک انشاءاللہ عید کی ہی ریسپیز چلیں گی آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہماری ریسپی آتی ہے تو ضرور واج کیا کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ دن اللہ حافظ